اس وقت ایک شخص مدینہ سے بھاگ کر مکہ میں چھپ جائے گا یہ تو الفاظ حدیث کے میں اس میں اضافہ کر رہا ہوں کہ قانبر یہ اس لیے ہوگا کہ لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہوں گے کہ اس نیشنل کرائسس میں اس شخص کو آگے بڑھ کر کوئی رول پلے کرنا چاہیے یعنی کوئی ایسی شخصیت ہوگی جسے یہ توقع ہو کہ وہ میدان میں آ کر اور لوگوں کی رہنمائی کرے اور وہ اس سے مچ کر اور جا کر مکہ میں چھپ جائے گا پھر لوگ اسے تلاش کریں گے اور تلاش کر کے پھر اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے خانہ کعبہ کے اندر حالانکہ وہ یہ نہیں چاہتا ہوگا کہ اس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے لیکن پھر یہ ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے علامتیں بھی ظاہر ہوگی اور پھر وہ جو ہے ایک حکومت مضبوط عرب میں قائم کریں گے لیکن ان کے لیے حکومت ان کی قائم کرنے کے لیے کسی مشرقی ملک سے فوجیں جائیں گی یا خرجو ناسم من المشرق یو تیون علی المہدی یعنی سلطانہو یعنی یہ کہ مشرق کے کسی ملک سے عرب کے مشرق میں تین ملک آ جاتے ہیں ایران ہے افغانستان ہے پاکستان ہے تو میرے نزدیک کی افغانستان اور پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ زیادہ دیر نہیں لگے گی کہ یہ مل کر ایک ملک بنیں گے اور یہی سے وہ اسلامی حکومت کا پہلے آغاز ہوگا اور پھر یہاں سے فوجیں چلیں گی کہ جو حضرت مہدی کی بھی مدد کریں گے ان کا ظہور مکہ معظمہ میں ہوگا مقام ابراہیم پر وہ اپنے ظہور کا اعلان کریں گے اللہ کے طرف سے ہوگا ہم خود نہیں بنائیں گے چونکہ شیعہ نقطہ نظر ہی یہی ہیں کہ خلافت اور امامت اللہ کے طرف سے ہوگا سب سے اہم بات وہ موجزہ جو کہ اس کے آگے سر تسلیم ہم کیے بغیر چارہ نہیں ہے وہ یہ ہیں امام مہدی کے سب سے بڑی علامت یہ ہیں کہ جب ان کا ظہور ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کبھی ظہور عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے ادھریں گے اور امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں علامات میں سے یہ ہے کہ لم یبقی من الاسلام اللہ اسمو اسلام کا نام باخی رہے گا کہ ہم مسلمان ہے مملکت ہند میں ایک طرف تماشاں اسلام ہے پابند مسلمان ہے آزاد ملا کو جو ہیں ہند میں سجدے کی اجازت نادا یہ سمجھنا ہے کہ اسلام ہے آزاد اسلام صرف چند رکعت نمازوں کا اور مسجد کے تعمیر کا اور رمضان کے روزے کا نام نہیں ہے اسلام ایک نظام عدل کا نام ومن القرآن اللہ درسوں قرآن کے تدریس رہے گی قرآن پر عمل نہیں رہی البتہ آپ کتابوں کا متعلق کریں یقیناً آپ اس بات کو محسوس کریں گے کہ وہ علامات تقریباً تقریباً ستر اسی فیصد علامات پورے ہو جائیں اذا بعد القریب وقرب البائید امام زمان کے ظہور کے علامات دے کہ نزدیک دور اور دور نزدیک ہو آپ دیکھئے ہم یہاں بیٹے ہوئے ہیں ہماری آواز دنیا کے کہاں کہاں تک جا رہی ہیں کون کون سن رہا ہے دور نزدیک اور نزدیک جو ہیں وہ دور آج باپ بیٹے میں اتنے جدائی ہیں کہ باپ بیٹے کو نہیں جاتا کہاں ہے بیٹے باپ کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے یہ بھی ایک علامت ہے اذا قرب البائید ودالغریب ایک جملے ہو رہے ہیں وَإِذَارَكَ بَالْحَدِيدُ عَلَى الْحَدِيدُ جب لوہے پہ لوہا چلے یہی غیر اس کا ٹائر بھی لوہے کا ہے اور پٹری جو ہے وہ بھی لوہا کا ہے یہ مہدی حضرت جو ہوں گئے یہ مجدد ہے کامل ہوگی کامل سے مراد کیا ہے یہ صرف علمی اور اخلاقی اصلاح نہیں کریں گے بلکہ اللہ کے دین کو بالفعل اسی طرح قائم کریں گے جیسے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی حیات تیبہ میں ایک نظام کی حیثیت سے اللہ کے دین کو قائم دیا یہ حضرت مہنی حضرت ابو ساکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اپنے بیٹے حسن کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان قریب اس کی پوشت سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام تمہارے نبی پر ہوگا اخلاق و عدات میں وہ نبی علیہ السلام جیسا ہوگا لیکن سور شکل میں مشابہت نہ ہوگی اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اس شخص کے عدل و انصاف کا واقعہ بیان کیا امام مہدی کا ظہور ایک ایسے موقع پر ہوگا جب مسلمانوں کے ایک خلیفہ کا انتقال ہو جائے گا اور اس خلیفہ کے جگہ کسی شخص کو خلیفہ مقرر کرنے کا معاملہ در پیش ہوگا اور لوگوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا اس کی تفصیل ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ یوں بیان فرما دیئے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلیفہ کی موت کے وقت لوگوں میں اختلاف ہو جائے گا اس موقع پر ایک شخص مدینہ منورہ سے نکل کر مکہ مکرمہ کی طرف بھاگے گا اہل مکہ اس کو خلافت کے لیے نکالیں گے تہاں وہ اس معاملے کو ناپسند کرتا ہوگا پھر لوگ حضر اصفت اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے پھر دشمن ایک لشکر ان کے مقابلے کے لیے شام سے بھیجیں گے تو وہ لشکر بیدہ کے مقام پر زمین میں دھنس جائے گا جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے جب لوگ یہ دیکھیں گے تو اہل شام کے عبدال اور اہل عراق کی جماعتیں ان پر بیعت کریں گے پھر قریش میں سے ہی ایک شخص جس کی ننیال بنو قلب سے ہوگی اٹھے گا اور اس کی طرف ایک لشکر بھیجے گا تو وہ یعنی امام مہدی اور اس کی فوج اس لشکر پر غلبہ حاصل کر لیں گے اور مال غنیمت لوگوں میں تقسیم کر کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ کر دیں گے پھر اسلام اپنی گردن زمین پر ڈال دے گا یعنی قررہ عرض پر اسلام پھیل جائے گا پھر اس کے بعد وہ سات برس زندہ رہیں گے پھر ان کا انتقال ہو جائے گا اور مسلمان ان کی نمازی جنازہ پڑھیں گے ہمارے تو عقیدہ رجعت پر ہیں رجعت کے معنی یہ ہے ہمارے عقیدہ ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام کی شہادت کے بعد وہ کافی دیتاکہ حکومت کریں گے اور اس کے بعد ہمارے جو عیمہ ہیں وہ ایک ایک کر کے دنیا میں آ جائیں گے اور ان کے حکومتیں ہوگی اور آخر میں دوبارہ جب امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت ہوگی تو قیامت ہوگی ابو دعوت فرماتے ہیں کہ بعض راویوں نے ہشام کے حوالے سے یہ کہا کہ امام میدی نو برس زندہ رہیں گے جبکہ بعض نے کہا کہ وہ سات برس زندہ رہیں گے اس حدیث میں کفار کے کلشکر کے زمین میں دھنس جانے کا ذکر کیا ہے وضاعت کرتا چلوں کہ دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے دنیا میں تین واقعات زمین میں دھنس جانے کے پیش کی ہیں ایک مشرق میں ایک مغرب اور ایک عرب میں اس حدیث میں عرب میں پیش آنے والے واقعے کا ذکر ہوا ہے چنانچہ تمام واقعات کی تفصیل کو دیکھ کر جو خاکہ ذہن میں آتا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مام میدی کے ظہور سے پہلے مسلمانوں کی حالت بہت بیبسی اور بیچارگی کی ہوگی اور پوری دنیا کے مسلمان کسی رہنما کی تلاش میں ہوں گے مدینہ منورہ میں کسی خلیفہ کے انتقل کے بعد امام مہدی مکہ مکرمہ کو روانہ ہوں گے تاکہ لوگ انہیں خلیفہ نہ بنائیں مکہ مکرمہ میں تواف کے دوران لوگ ان کو حدیث میں بیان کردہ علامات سے پہچانیں گے اور حجر اصوت اور مقام ابراہیم کے درمیان مسلمان ان کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کریں گے اور وہ اسلامی سلطنت کے قیام کے لیے تمام قوتوں کو جمع کر لیں بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ شام اور مصر پر عیسائیوں کا قبضہ ہو جائے گا مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی حکومت کے قیام اور ان کے اجتماع کی خبر سے عیسائی اور غیر مسلم دنیا پریشان ہوگی اور وہ اپنی قوتوں کو مغرب میں جمع کر دیں گے اور شام کو اپنا فوجی اڈا بنائیں گے اور ایک بڑی فوج کے ساتھ مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کے لیے مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام پر جمع ہو جائیں گے بعض روایت کے مطابق یہ ایک پہاڑی ہوگی دوسرے ممالک سے اسلامی حفاج امام مہدی کے ساتھ ملنے کے لیے روانہ ہوگی ان میں ایک فوج سمرکند سے بھی روانہ ہوگی غیر مسلم حفاج کوشش کریں گی کہ یہ مسلم حفاج امام مہدی تک نہ پہنچ پائیں اور رستے میں ہی ختم ہو جائیں لیکن اللہ کی مدد سے رستے میں ہی زلزلہ آئے گا اور کفار کا یہ لشکر تباہ ہو جائے گا ان واقعات میں جو بھی ترتیب دی جائے وہ یقینی نہیں بلکہ زنی ہے یقینی بات صرف یہ ہے کہ امام مہدی کے خلاف مکہ اور مدینہ کی جانب پیش قدمی کرنے والا ایک لشکر زلزلے سے تباہ ہوگا قیامت سے پہلے رونما ہونے والی واقعات کی پیش ہوئیاں تمام آسمانی کتابوں میں درج ہیں یہودیوں کی موجودہ کتابوں میں بھی عیسائیوں کی مروجہ انجیلوں میں بھی قرآن کریم اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آدیث میں بھی اور بعض مشرقی مزاہ مثلاً بدمت کے بعض اقوال میں بھی تفصیلی حالات کا ذکر موجود ہے اس وقت دنیا جس تیز رفتاری سے انقلابی تبدیلیاں لا رہی ہے ان کے پیش نظر پوری دنیا اپنے اپنے عقائد کے مطابق ایک ایسی شخصیت کے ظہور کی منتظر ہیں جو اس دنیا کی باشندوں کو ایک کلمے پر جمع کر کے یہاں امن و سکون اور عدل و انصاف کی حکومت قائم کریں آج اپنی گفتگو کا خطام اسی مقام پر کرتا ہوں اگلی نشست میں انشاءاللہ بات کریں گے امام مہدی کو دنیا میں کیا واقعات پیش آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ واقسی اور خروج دجال کے بارے اپنا دوستوں و رشیداروں گرد و نواہ کے لوگوں کا سب کے خیال لکھئے گا اللہ حافظ